ہر انسان سفل ہونا چاہتا ہے اور ہر ایک انسان کے زندگی میں سفلتہ کے معنی الگ الگ ہے پر آج جو ہم جاننے والے ہیں سفلتہ کے کچھ ایسے پڑاؤ ہے جو ہر سفل انسان کے زندگی میں ضرور آتا ہے اگر آپ نے ان سب چیزوں کو اپنے لائف میں اتار لیا تو سفلتہ تو ملنی ہی ملنی ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کو فالو کر پاتے ہیں سفلتہ پانا کوئی مزاق نہیں ہوتا یا ایک تبصیہ ہے جو ہر انسان کر نہیں پاتا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو جاننے کے لئے جو آپ کو سفل بنائے گی پہلی چیز تو پیشنس رکھنا مطلب دھیرج رکھنا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دس دن کام کرتے ہیں اور ایک ہفتہ بیٹھ جاتے ہیں پھر دوسری دن کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دوسری دن پھر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ ہوئی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا تو رزلٹ ہی نہیں آرہا ہے لیکن رزلٹ آئے گا کیسے 365 دن ہمیں لاغتار کام کرنا پڑے گا تب جا کے تو رزلٹ آئے گا کسی چیز کے لئے بھی تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے ایک بار میں ہر چیز نہیں ہو پاتا اس لئے ہمیں پیشنس رکھنا پڑے گا خود پہ دھیرج رکھ کے کام کرنا پڑے گا اور بھروسہ رکھنا پڑے گا تیسری چیز تو یہ ہے کہ سلف کانفیڈنس خود پہ وشواس کرو خود پہ بھروسہ رکھو کہ آپ اگر کچھ کام کر رہے ہو تو آپ کو خود پہ کتنا بھروسہ ہے 99% پہ اگر آپ کو خود پہ بھروسہ ہے تو آپ کبھی سکسس نہیں ہوگی کیونکہ ایک پرسن کی تو کمیر رہے ہی جائے گی اگر آپ کو خود پہ 100% بھروسہ ہے تب جا کے سکسسفل بنو گے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی سکسسفل لوگ ہیں سب خود پہ 100% بھروسہ کرتے ہیں چاہے دنیا جو بولے تجھ سے نہ ہو پائے گا اس سے یہ بولیے کہ یہ لائن تو اپنے کو بتا میں تو اسی کے لئے پیدا ہوا ہوں اسی چیز تو یہ ہے کہ ڈیسیپلین ڈیسیپلین سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو لے کر کوئی مزاگ نہیں کرنا ہے کہ آج نہیں کل کرلوں گا آج تو باہر دھوک بہت زیادہ ہے آج تو بارش ہو رہا ہے آج تو تھنڈ بہت ہے اٹھ نہیں پا رہا ہوں یہ سب ایک پہانے ہیں سکسس کی رکاوٹ کے لئے ایک پہانے ہیں تو اپنے کام کو لے کر ہمیشہ فوکس رہنا ہے اور ڈیسیپلین رکھنا ہے کیونکہ آپ اس کام پہ اپنا ٹائم انویشٹ کر رہے ہو اگر بہانے مار ہوگے تو فیملی کے بھرسے کو توڑ رہے ہو چوتھی چیز تو یہ ہے کہ سیکریفائس مطلب دیاغنا آپ نے تو سنا ہوگا کہ کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے ویسے ہی اگر سچ میں سفل بننا ہے تو کچھ کھونا تو پڑے گا ہی چاہے وہ دوست ہو پیار ہو یا رشتردار ہو یا کچھ بھی چیز ہو جو آپ کے سکسس کے آگے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے جیسے کچھ بری عادتیں بھی جو آپ بدلنا نہیں چاہتے پر تو بدلنا پڑے گا نا تو دوستو یہی وہ سیڑھیاں ہیں جو ہر سکسسفل لوگوں کی لائپ میں آتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا اچھا لگا اگر آپ اس چینل میں نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور پیل آئیکن کو بھی پریش کر دیجئے گا اس سے آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا ہی رہے گا تو آج کے لیے دھنیواز